کہ ہر پل ماں دیتی ہے دعائے کہ ماں رحمت کی دلی ہے کہ ماں کی ختمت کر لے بندے ماں جلد کی دلی ہے ماں کی ختمت کر لے بندے ماں جلد کی دلی ہے ہر پل ماں دیتی ہے دعائے ماں رحمت کی دلی ہے ماں کی ختمت کر لے بندے ماں جلد کی دلی ہے ماں کی ختمت کر لے بندے ماں جلد کی دلی ہے ماں کی ختمت کر لے بندے ماں جلد کی دلی ہے ساری دنیا کے رشتوں میں رشتہ ماں کا نرالہ ہے نبی ولی سب کی نظروں میں رتبہ ماں کا آلہ ہے جو بھی ماں کرے عطا سمجھو قسمت والا ہے اپنے جھ گھر کے پھول سے دے کو مانے تجھ کو والا ہے ماں کی شکم میں جب تُو آیا ہر غم وہ سہ جاتی ہے خود ٹھو کر وہ کھا لے دی ہے لے دن تجھے بچاتی ہے موسیقا جب دو پیدا ہو جاتا ہے پھولی جگی سماتی ہے خود دینے میں سوتی ہے سوکے میں تجھے سلاتی ہے کبھی بیمار کو دکھنا دے رہا 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 ہان جل رڑ کی گل بلی ہے ہان کی ختمت کر لے والد ہان جل رڑ کی گل ہان کی ختمت کر لے والد ہان کی ختمت کر لے والد موسیقی ماں کی ختمت کر لے بلدے ماں جلت کی گلجی ہے موسیقی موسیقی ماں میری ماں ماں میری ماں موسیقی 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 ماں بچوں کی سکھ کے قاتل اپنا آپ ہوتی ہے عربوں ہوتی ہیں قسمت والے جن کی بھی ماں ہوتی ہے موسیقی ماں کی قدر کروے لوگو ماں کی قدر کروے لوگو ماں شفقت کی قلگی ہے تاکھی خدمت کر لے بندے ماں جلد کی قلگی ہے موسیقی 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 ملینیل کی دولت نہیں یہ آپ کی محبت ہے پتہ لگ رہا ہے کہ آپ کتھی محبت کرتے ہیں پڑا بیٹھا ملینیل کی دولت نہیں 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 مگر آج وہ دور ہے یاروں ماں سے نفرت کرتے ہوں ماں کا خوف نہیں ہے تم کو پر بی بی سے در دے ہو مگر آج وہ دور ہے یاروں ماں سے نفرت کرتے ہوں نپیز بھائی ماں کا خوف نہیں ہے تم کو پر بی بی سے در دے ہو بی بی جو کچھ تمہیں بتاتی وہی سبک تم پڑھتے ہو جو دو دک میں لے جائے گے اسی راہ پہ چنتے ہو جس نے تم کو جنم دیا وہ در در ٹھو کر کھاتی ہے جو تم کو گبراہ کرے ہو دین کو موج منہ لے ہے جو جتنے بھی ستم کریں ستم تیرا سے جاتی ہے ہر پھر بھی تیری دعا کے خاتر اپنے ہاتھ اٹھاتی ہے سچا پیان سچا پیان تو ماں کرتی ہے سچا پیان تو ماں کرتی ہے سارے ماں اولفت کی کل لی ہے ماں کی خدمت کر لے مرہ بلدئے ماں جلل کی بلدئیں 地 انکہютсяپ submission سچا پیار تو ماں کرتی ہے ماں اُلپت کی گھلی ہے عام کی خدمت کر لے وَلَ لے ماں جلد کی گھلی عام کی خدمت کر لے وَلَ لے ماں جلد کی گھلی ہے یہ اہلے کمیٹی جو میرے بڑے اور میرے سر کے تاج جو میرے دل کے اندر ہیں کیونکہ ماں صاحب چاہوں ہوں نام بار بار یہاں سے اترے جا رہے ہیں پیچھے تو ہو ذرا یہ مصرہ دے رہا ہوں آج کل ہم لوگوں کے اندر ساس بھموں کی لڑائیاں بہت ہو گئی ہیں زیادہ تر کیس آج ہم لوگوں کے اندر جو آدادلوں کے اندر ہیں وہ ساس بھموں کی لڑائیاں ہیں ساس کہتی ہیں کہ مجھے تیری بیوی کے ساتھ نہیں رہنا اور بیوی یہ کہتی ہے کہ مجھے تمہاری ماں کے ساتھ نہیں رہنا ہم لوگوں کی لڑائیاں اب اس کے اندر آج میں پسرے آئے ہیں اب یہ مصرہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں ذرا ایسا سنیں میں اپنی ماں بہنوں کو ایک نصیت دوں ہوا کہ میری بہنوں جب تم اپنے گھر سے آتی ہوں تو آپ کی ماں وہ نہیں جا کر اب آپ چھوڑ کر آئے ہیں آپ کی ماں آپ کی ساس ہے اور میں اپنی ماں سے بھی کہوں ہوں جس طرح سے آپ اپنی سلما کو شہنات کو زیگن کو بھولوانوں کو پالا ہے بے شک آپ کی بیٹی ہیں وہ نہیں ہیں بھولوانوں زیگن نہیں ہیں آپ کی بیٹی آپ کی بیٹی آپ کی بہوے قسم خدا کی جس گھر کے اندر ایسا ہونے لگے نا تو سانس بہووں کی لڑائیاں ختم بے شک سبحان اللہ اب ذرا سنیں سرکار دو عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص پوچتا ہے یہ سننے کی بات ہے ایک شخص پوچتا ہے اب وہ بات کیا دی کہ سانس بہووں کی لڑائے گا بڑے صاحب آپ لوگوں سے بھی توجہ کے ساتھ ہیں یہ مصرہ سننے کا ہے میں نہیں کہہ رہا یہ سرکار دو عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ہیں بے شک اب وہ کیا پاتے ہیں شہر مدینہ کے اندر ایک سانس اور ایک بہو تھی لیکن بہو اپنی سانس کو بہت پریشان کرتی تھی اور وہ بیٹے سے کہتی تھی بیٹے کیا تو تُو اپنی بیوی کو تلاق دے دیں یا اس کو لے کر چلا جائے مجھے تنہا مرنے دے بیٹا تُو جا یہاں سے نکل گیا اب بیٹا بڑا پریشان اس نے اپنی ماں کو سمجھایا بیوی کو سمجھایا ہے لیکن بیوی کی سمجھ میں نہ آیا ہے جب ماں نے اس سے تین چار بار کہا تو وہ پریشان ہو گئے دو جہاں کے مالک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ سرکار میں بہت پریشان ہوں میں بہت پریشان ہوں میرے سرکار کو تو سب پتا ہے وہ دو جہاں کے مالک ہیں لیکن پھر بھی انہوں نے پوچھا تیری پریشانی کیا ہے تو اس نے کہا کہ میں اپنی ماں سے بہت محبت کرتا ہوں میں اپنی ماں سے بہت محبت کرتا ہوں تو میرے سرکار کا جواب آتا ہے کہ جا تجھ پہ دوزت کی یا حرام اللہ اکبر لیکن سرکار میں اپنے بیوی سے بھی محبت کرتا ہوں تو میرے سرکار نے کیا جواب دیا یہ تو اچھی بات ہے لیکن تیری پریشانی کیا ہے کہ سرکار میری بیوی میری ماں کو بہت پریشان کرتی ہے تو میری ماں یہ کہتی ہے کیا تو تو اپنی بیوی کو یہاں سے لے کر چلا جائے یا اس کو طلاق دے دے اب آپ مجھے یہ بتائیں میں ماں کو چھوڑوں یا بیوی کو قربان جاؤں کہ ہم لوگ ہوتے تو لڑتے مارتے پیٹتے پتہ نہیں کیا کیا کرتے یا ماں کو چھوڑتے یا بیوی کو چھوڑتے لیکن میرے سرکار نے کتنی حسین بات بتائی ہے اللہ کی شان ملائدہ فرمائیں گے بند میں خاص تو توجہ ماں میری ماں ماں میری ماں ماں میری ماں ماں میری ماں ماں ڈٹھان ماں 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 میری ماں ماں میری ماں موسیقی عرب دیش کا ایک واقعہ یاروں تمہیں بتاتا ہوں ماں کا درجہ نبی نے کیا فرمایا تمہیں بتاتا ہوں شہر مدینہ میں ایک دکیہ غم کی ماری رہ دی تھی ہر پل ظلم بہو کرتی تھی وہ بیچاری سہتی تھی بیٹے سے مورو رو کر کے بس پریادی کرتی تھی اسے طلاف تو دے دے بیٹاں وہ بیچاری کہتی تھی ماں کی باتوں نے بیٹے کو جب زیادہ بیچین کیا ہر پیارے نبی کے سامن جا کر بیٹے نے یہ عرض کیا آپ خدا کے دل برہیں میری مشکل آسان کریں میری بیوی نیک نہیں ہے ماں کو بہت ستاتی ہے بات بات پر وہ لڑتی ہے ماں کو بہت رولاتی ہے لاکھ مناؤں میں سمجھاؤں بات نہ میری وہ ماں نے ماں سے الگ رہو چل کر کے دیتی ہر دم ہے تانے ماں میری مجھ سے کہتی ہے تو طلاق دے دے اس کو یا تو اس کو لے کے چلا جا تنہا مرنے دے مجھ کو آہاااااا آہا آہا آپ دین دنیا کے رہی بر آہااں مجھے کچھ فتھ لائے آہamıں کو چھوڑو یا بیوی کو آہاااں مجھے کچھ سمجھائے آلم نبی نے یوں فرمایا مار کا فرض سبھی پر ہے ارے جن نک لے یا تو دو زکلے یہ تیری مرضی پر ہے مار روٹے تو اللہ روٹے مار روٹے تو اللہ روٹے مانشبت کی کلی ہے باقی خدمت کر لے والے ماجلل کی کلی ہے مار روٹے تو اللہ روٹے مانشبت کی کلی ہے ماں کی خدمت کر لے مل لے ماجلے تکی اولدے خدمت کر لے مات دیا تکی اکتا ماں کی خدمت کر لے مات دیا آہ mumانوٹے تے دول لہوٹے مانشبت کی کلی ہیں قوم کی ختمت کر لے بلنے موم جلڑت کی کلی مانشبت کر لے بلنے موم جلڑت کی کلی یہ ایک کلام میں بلکی سائیبہ کے نام کا دے رہا ہوں پھر انشاءاللہ اس کے بعد ابھی آپ ماں بہنیں جائے باپ کی نصیت بیٹی میں اس کے بعد دے رہا ہوں کیونکہ اہلے کمیٹی بڑی بڑے اشارے بہت دی میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ